ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے ایک اینٹ پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچتی بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر پہنچ جاتی ہے کیا یہ اتنا طاقتور ہے وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ضرور اس کی گھرے لو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل پر پہنچ جاتی ہے بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے وزیر نے کہا جی حضور دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تحقیق پر لگا دیا ایک ہفتہ کے بعد ان افراد نے ریپورٹ پیش کی کہ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے جیسے ہی وہ شخص گھر میں قدم رکھتا ہے اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراں پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھتی ہے مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے یہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے کھانا کمال احتیاط سے پکاتی ہے نمک مرچ اور مسالہ جات کے تناسب کا خاص خیال رکھتی ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے جب یہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو وہ مزید حیران ہوا اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش اور چپکلش پیدا کرو پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے چنانچہ وزیر نے خاتون کی ملنے جننے والی عورتوں کی مدد سے ایسا ہی کروا دیا وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں بات ڈالی کہ تمہارا شوہر غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات میں ہے بس پھر کیا تھا شام کو مزدور جو ہی گھر پہنچا تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی تھی نہ ہی کھانے کا انتظام اور نہ ہی سونے کے لیے بستر اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی مزدور نے بہت سفائی پیش کی لیکن بیوی تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوئی چند دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت ہم سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں بادشاہ وزیر سمیت سید پر نکلا اور اس مزدور کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی بادشاہ وزیر کے فہم و فراست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل پر صرف طاقت ہی نہیں بلکہ انسان کی خوشغوار زندگی پہنچاتی ہے قصہ مختصر کہ مزدور کی بیوی کو بتایا گیا تب تمہارے ساتھ ڈراما کیا گیا تھا جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خوش ہوئی اور پھر سے وہی شور کی خدمت اور وہی اینٹ تیسری منزل پر حقیقت یہی ہے کہ جو شخص گھرے لو پریشانیوں سے دور ہے اور جن کے گھر میں خوشحالی ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں اور کاروباری مشغلے ہوں یا تجارتی ان میں ترقی کی منزلیں تیہ کرتے ہیں بعض اوقات گھروں میں رنجش جان بوجھ کر ڈالی جاتی ہیں تاکہ ان کے درمیان ہونے والی لڑائی کو دیکھ کر ہم محسوس ہوں پر ایسا کرنے سے پہلے یہ خیال رہے کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خوشخبریاں دو نفرتیں نہ پھیلاؤ آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو اور صرف اللہ کو یاد کرو